ہائی فرنڈز میں ملکم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پی وی ٹی میکس پر دوستو آج کی ویڈیو سیتا پور سے لگیم پور سیکشن پر جو الیکٹریفیکیشن کا ورک چل رہا ہے دوستو جو گیٹ نمبر پیشتر ہے وہاں سے اور ایس ایس پی تک جو آٹ پولز پڑتے ہیں جانی آٹ ماسٹ پڑتے ہیں وہاں پر وائرنگ کا کام ہونے سے رہ گیا تھا اس کیلئے دوستو آج میگا بلوک لیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ میگا بلوک کے دوران دوستو جو کل پترو کمپنی کے چیف انجینئر صاحب ہیں اپنی ٹیم کو کچھ دوستو اچھی طریقے سے سمجھاتے ہوئے ہیں وہ بھی ہم نے اس ویڈیو میں اپنی وائس کو روک کر آپ کو دکھائیں گے اگلی کلپ انہی کی ہوگی فلال دوستو نئے درستہ کا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی دبالیں آنے والی ویڈیو کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ پانے کے لیے دوستو وی� ویڈیو کو اسکیپ نہیں کیجئے گا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور انجینئر صاحب نے جو سمجھایا ہے وہ گوھر سے سنینے چلی ہے اب ہم آپ کو انجینئر صاحب جو سمجھا رہے ہیں وہ دکھائیں اس کا مطلب کی وہ اپنے چین کے لیے اپنے لیے اپنے لوگوں کے لیے زیادہ ایکٹیو ہے اور زیادہ سنسیٹیو ہے وہ اپنے لوگوں کے فکر کرتا ہے تو ترمی کی ضرورت میں یہ نیرمیس ریویڈ کریے نیرمیس اتخا ہوتا ہے ہمارے آگے کے لیے آج ہم کوئی سپوز ایک کہ آپ نے یہ کارجن پر ہائٹ پڑا ہے آپ نے پانا دیا ایسے دیکھا آپ نے پانا دیا لیکن ہاتھ میں نہیں آیا اس کے ہاتھیلی میں لگ کے بائد ہو گیا اور نیچے آدمی ہلا ہے ہیلمیٹ پہنا ہوگا اس کے سر پہ جا کے لگا اس کو ہوتے ہیں میرمیس مطلب کی اس کے سر پہ لگا کیوں کیونکہ وہ ہیلمیٹ پہنا تھا اگر وہ ہیلمیٹ نہیں پہنا ہوتا تو اس کے سر پہ لگتا اندر پہ جاتا چوک لگتا ہی تو ہم کو کیا کرنا ہے کہ ہم اس طرح سے ٹھیکنے کا پروسس نہ کریں بائد لگیں تو دیکھا دوستو آپ نے انجینئرین صاحب کتنی اچھے طریقے سے اپنی ٹیم کو سمجھا رہے تھے یہی ہوتا ہے ٹیم برک دوستو انجینئرین صاحب کافی اچھی طریقے سے سمجھا رہے تھے اور ہیلمیٹ کی صلاح بار بار دے رہے تھے فیلال دوستو اب ہم بائرک کی برک کی طرف چلتے ہیں یہ سامنے آپ کو ایچی وین مسین اور دوستو یہ کیمپنگ کوچ ساتھ میں جو وائرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ سب ساتھ میں چل رہی ہے دوستو دوستو گیٹ نمبر پچھتر کے پاس سے جو آٹھ ماشٹ رہے گئے تھے وہاں تک دوستو قریب لگ بگ ڈیر سے دو گھنٹے کا میگا بلوک لے کر یہاں پر دوستو کام کیا گیا ہے کام کافی تیز کر کر اور دوستو یہاں پر دکھائے گیا ہے اس ویڈیو میں ہم نے جو تھوڑا بات کام ہوتے بھی بھی دکھایا ہے دوستو فیلال کافی اچھی ویڈیو ہمیں بنا کر بھیجی ہے یہ ویڈیو ہمیں سان آواز بھائی نے بھیجی ہے جو سیتاپور کے رہ دانے والے ہیں دوستو ان کا بھی اپنا یوٹیوب کا چینل ہے سٹیشنز ٹریول کے نام سے دوستو ان کا چینل کو سبسکرائب بھیجیے کافی اچھی ویڈیو ڈالتے ہیں فیلال دوستو اگر آپ ہمیں ویڈیو بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ڈسکپسن میں موجود ہے 9837290507 یہ ہمارا واتس اپ نمبر ہے اس پر ویڈیو بنا کر آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں ریلوے کے کسی بھی ورک سے ریلیٹڈ دوستو اور ہم تھوڑی بہت دیر اسکر شاپور کے بیچ میں دوستو لگ بگ پورا کام ہو چکا ہے تھوڑا سا کام یہ باقی رہ گیا تھا آج اس کو پورا کر لیا گیا ہے اور اس میں دوستو ایس ایس پی میں یعنی جو پاور ہاؤس ہے اس سے سپلائی کے لیے دوستو تار بھی چیکنگ کے لیے جوڑ دیئے گئے لیکن وہ تار تھوڑی بہت دیر میں دوستو چیک کرنے کے بعد اس سے یہاں سے سپلائی بند کر دی جائے گی کیونکہ دوستو یہ دیکھئے گیٹ نمبر 75 کا دوستو یہ ایریا ہے یہاں پر جو وائرن ہزار آتا ہوگا یہ کیا جا رہا ہے اور ایسے دوستو کیا جاتا ہے وائرنگ کا ورک وہ ویڈیو بھی ہم اپنے چینل کے مادیم سے ڈال چکے ہیں اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں ڈسکرپسن میں دے دوں گا آپ وہ ویڈیو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں فیلال دوستو یہ دیکھئے گیٹ نمبر 75 کے پاس وائرنگ کا کام کیا جا رہا ہے کلپ اترو کمپنی کا دوستو کہنا ہے بیس اکٹوبر تک پورا سیتھا پر سے لگی لکیمپورس سیکشن کا کام جو بھی دوستو تھوڑا بہت رہ گیا ہے فائنل ٹیچ فینسنگ کے سب کچھ کمپلیٹ کر لیا جائے گا اس کے بعد گولا گوکران نات کی طرف دوستو چلا جائے گا لکیمپورس سے اور وہاں پر بھی دوستو کام کیا جائے گا اور نومبر میں دوستو سیارس ہونے کی سمبھابنہ 95% کے ہاسپاس دوستو نظر آ رہی ہے اور فیلال جو بھی ہوگا اپنی چینل کے مادیم سے سب سے پہلے ہم دینے کی کوشش کریں گے سامنے دوستو یہ کیمپنگ کوچ ہے جس پہ اوپر کھڑے کوئی وائرنگ کی جا رہی ہے اور ساتھ میں دوستو یہ وائرنگ کے لیے ریل لگا جاتے ہیں وہ بیچ میں ہیں اور اس کے آگے دوستو او ایسی وین یعنی اوور ہیڈ مسجین ہے دوستو کانٹینری وائر اور کانٹیک وائر دونوں دوستو لگا لی گئی سب کچھ کام یہاں پر لگ بگ کمپلیٹ کر لیا گیا ہے سیتہ پور سے لگیمپورس سیکشن پر دوستو کام کافی دیز گتی میں کیا گیا ہے اور 20 اکٹوبر تک سارا ک کام کمپلیٹ ہو جائے گا فلال دوستو یہ دیکھئے یہاں پر انسولیٹر کو باندھ کر اور وائرنگ کا کام دوستو کیا جا رہا ہے دیکھئے کافی اچھی طریقے سے ورک کیا جا رہا ہے نیچے سے دوستو انجینئر صاحب جو ہے وہ اپنی ٹیم کو کچھ سمجھاتے ہوئے بھی فلال یہاں سے دیکھئے گا دوستو لگنپور سے سیتہ پور کی ہم اپ ڈیٹ لے کر آئے ہیں ہمارے اپنے چینل کے مادیم سے ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس کر کے دوستو ضرور بتائیے گا فلال دوستو آپ سامنے وائرنگ برگ ہوتا ہوا دیکھ لیجئے گا دوستو ایسے بھی کیا جاتا ہے وائرنگ برگ کافی بینت اور کافی دوستو حسلے کا کام ہے فلال دوستو یہ دیکھئے کافی رسکی کام بھی ہے وائرنگ کا فلال اس سائٹ سے دوسری سائٹ سے یہاں سے بھی دیکھ لیجئے گا دوستو گیٹ نمبر پچھتر سے جو آٹھ ماست ہے وہاں پر دوستو لگبک کام پورا کر دیا گیا ہے ابھی ہم آپ کو ایس ایس پی پاس بھی لے کر چلیں گے جہاں سے دوستو پاور سپلائی کے لیے جو تار جوڑ جاتے ہیں وہ بھی ہم اسی ویڈیو میں دکھائیں گے فلال دوستو یہاں پر سوڑا سا ورک ہوتے بھی دیکھ لیجئے گا اور ساتھی ساتھ دوستو سانہ وازوائی کا ایک بار پھر سے ہم دھنیواد یعنی شکریہ آدھا کرتے ہیں سانہ وازوائی آپ نے ہمیں ویڈیو بنا کر بھیجی آپ ہمارا کافی ساہتہ کرتے ہیں لکھین پور سے سیتا پور کا سارا ایریا قبرش کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں فلال دوستو یہ دیکھئے ایس ایس پی کے پاس ہم آ چکے ہیں یہاں سے پاور سپلائی دینے کا دوستو کام کیا جا رہا ہے ٹیسٹنگ کیا جا رہی ہے ٹیسٹنگ کرنے کے بعد دوستو یہاں پر جو پاور سپلائی یہاں سے کٹ کر دی جائے گی فلال دوستو لکیم پور سے اور سیتا پور کے بیچ میں جو وائرنگ ہے یہاں سے پاور کی سپلائی دو ہے وہ جو سیارس ہوگا وہ سیتا پور سے دی جائے گی کیونکہ خیر آباد میں بھی ا ایس ایس پی تیار نہیں ہوئی ہے اگر خیر آباد میں ایس ایس پی تیار ہو جائے گی تو وہاں سے پاور سپلائی دی جائے گی فلال دوستو یہاں سے دیکھئے گا یہ پاور سپلائی کے لیے تار جوڑے جا رہا ہے کافی اچھی اور وڑیہ ویڈیو ہمیں سیان آباز بھائی نے بھینا کر بھیجی ہے یہ لکیم پور کی دشا میں جو ٹریک جاتی ہے دوستو اسٹیشن سے وہاں پر دوستو یہ دیکھئے پاور سب اسٹیشن پہلے سے بنا ہوا ہے دوستو یہا سپلائی دینے کا کام کیا جا رہا ہے مجھے ویڈیو میں بتانا دوستو کمنٹس کر کے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے دوستو بہت بہت دھنیواد اور دوستو آپ سامنے سے دیکھئے گا کافی تیز گتی میں یہاں پہ سیتا پور میں کام کیا گیا ہے گولہ گوکران ناس سے اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ویڈیو بنا کر بھیج سکتے ہیں مارا نمبر ڈسکرپسن میں موجود ہے اور اسکین پر بھی دوستو ہم نے اپنا نمبر چلا دیا ہے دوستو سیتا پور کی ویڈیو ہے آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹس کرتے ہیں ضرور بتائیے گا دوستو سانہ آباز بھائی آپ کا ایک بار پھر سے ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں اور یہ پاور سپلائی جون لے کا کام دوستو کیا جا رہا ہے لکھین پور سے سیتا پور سیکشن پر ویڈیو دیکھر کا کام پورا ہو چکا ہے اور نومبر میں دوستو یہاں سیارس کی سمبابنہ 95% کے آس پاس ہے فیلال ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو د دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیوار آپ کا